سو اب ہم کچھ اور questions کریں گے exercise 1.6 کے اور یہاں پہ میں نے آپ کے لیے 13, 14, 15 اور 16 کو لگ دیا ہے اور چلیں ہم ان کو ایک ایک کر کے solve کرتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم 13 کو solve کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہوگا question number 13 کے لیے آپ solution کی heading ڈالیں اور پہلے step میں سوال copy کر لیں which is limit x approaches to 0 اور یہاں پہ given ہے 1 minus cos 5x upon 1 minus cos 7x اچھا اب ہم نے اس کو evaluate کرنا ہے تو یہاں پہ ہم پہلے step میں ہم limit کو apply نہیں کریں گے پہلے اس کو تھوڑا سا simplify کریں گے تو یہاں پہ ہم ایک formula استعمال کرنا ہوگا اگر آپ کو اندازہ ہو رہا ہو تو یہاں پہ condition لگ رہی ہے which is 1 minus cos x اور ایک اس کے equal ہوتا ہے 2 sin square x upon 2k اوکے تو یہاں پہ x کی جگہ ہے 5x تو ان دونوں جگہوں پہ یہی والا formula لگے گا تو یہ کچھ اس طرح سے ہو جائے گا آپ کے پاس کہ limit x approaches to 0 as it is موجود ہے یہ آپ کے پاس main line ہے اس کو میں لکھ سکتا ہوں 2 sin square x upon 2 کی جگہ ہو جائے گا یہاں پہ 5x upon 2 اور اس کو میں لکھ سکتا ہوں 2 sin square اور x کی جگہ کیا ہو جائے گا 7x upon 2 as i result یہاں پہ کیا ہوگا یہ والے 2 سے یہ والا 2 cancel ہو جائے گا اور آپ نے ایک بات تک خیال رکھنا ہے کہ غلطی سے آپ x کو x سے اور 2 کو 2 سے cancel مت کر دیجئے گا کیونکہ یہاں پہ یہ جو x اور 2 ہے یہ sin کے angles ہیں angles اس طرح سے cancel نہیں ہوتے اچھا پھر آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہاں پہ آپ کے پاس بچے گا limit x approaches to 0 اور یہ رہا آپ کے پاس sin square اچھا اس کو میں بند کر سکتا ہوں کو جس طرح سے sin 5x upon 2 اور sin 7x upon 2 whole کے square میں تو simply میں نے کیا کرا ان دونوں square والی terms کو whole square میں بند کر لیا ہے اچھا اب ہم نے یہاں پہ ایک طریقے سے theorem یا آپ اس کو formula کہہ سکتے ہیں وہ یہ تھا کہ اگر sin کا angle مکمل طور پر اس کی نیچے موجود ہو اور اگر ہم limit apply کریں x approaches to 0 تو وہ 1 کی equal آتا ہے کس طریقے سے formula کچھ اس طرح سے تھا کافی دفعہ use کر چکے ہیں ہم کہ اگر limit x approaches to 0 ہو اور condition آپ کے پاس ایسی آ جائے کہ sin x upon x تو limit apply کرنے پہ یہ sorry 1k equal ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی ہم نے یہی کام کرنا ہوگا اگر آپ دیکھیں numerator میں sin کا angle ہے 5x upon 2 اسی کے angle کو آپ اس کے denominator میں لے کر آئیں اسی طریقے سے sin 7 x upon 2 کے بھی آپ جو angle ہے versus denominator میں بنائیں تو یہاں پہ ہوگا کہ آپ کے پاس کے limit x approaches to 0 as it is موجود ہے آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ رہا آپ کے پاس sin 5x upon 2 اچھا اب آپ نے اس کا denominator لے کر آنا ہے sorry جو بھی angle ہے اس کے denominator میں لے کر آنا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہوگا اس کو 5x upon 2 سے divide کرنا ہوگا تو 5x upon 2 سے multiply بھی کر آنا ہوگا اسی طریقے سے یہ رہا sin 7x upon 2 اس کا بھی اگر آپ نے لے کر آنا ہے angle اس کے denominator میں تو آپ نے 7x upon 2 سے divide کر آنا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ 7x upon 2 سے آپ نے multiply بھی کر آنا ہوگا so as a result یہاں پہ کیا ہوگا اس والے 2 کو اب اس والے 2 سے cancel کر لیں اس والے x کو اب اس والے x کے ساتھ cancel کر لیں because first second third fourth آپ کیا کر سکتے ہیں second term کو third term سے cancel کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ آپ sorry first کو third term سے اور second کو fourth سے بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ cancel نہیں کریں گے آپ نے یہاں پہ condition بنانی ہوگی اور ایک اور باتہ خیال رکھنا ہے کہ یہ ہو جائے گا آپ کے پاس whole square اچھا اب اگر ادھر دیکھیں تو یہاں پہ آپ کے پاس 5 بچ رہا یہاں پہ 7 جب آپ square کر کے اس کو باہر نکالیں گے تو یہاں پہ پاس کیا بن جائے گا یہاں پہ پاس بن جائے گا 25 upon 49 اوکے اور limit کے اندر کیا موجود ہے limit x approaches to 0 اور یہ رہا آپ کے پاس sign 5x upon 2 اور اس کے upon میں آ گیا ہے 5x upon 2 اسی طرح سے sign 7x upon 2 اس کے upon میں آ گیا ہے 7x upon 2 اوکے میں نے simply کر رہا کیا ہے کہ اس 5 اور 7 پہ square apply کر کے limit سے باہر لکھ دیا which is 25 upon 49 اب یہاں پہ یہ condition بن گئی ہے کہ sign کا جو بھی angle ہے وہ اس کے denominator میں موجود ہے تو limit apply کرنے پہ یہ 1 ہو جائے گا اور نیچے میں بھی ایسا ہی ہوگا تو جب آپ یہاں پہ limit apply کریں گے یعنی applying limit limit x approaches to 0 تو اوپر بھی 1 آ جائے گا نیچے بھی 1 آ جائے گا تو 25 upon 49 as it is آپ نے اس کو multiply کرنا ہے 1 upon 1 سے تو آپ کا answer کیا آ جائے گا 25 upon 49 and this is our answer تو اس طریقے سے ہم question number 13 کو solve کر لیں گے اور اب ہم question number 14 solve کریں گے تو 14 میں ہمیں given ہے limit x approaches to a x raised to the power m minus a raised to the power m upon x raised to the power n minus a raised to the power n تو آپ اس کو proper طریقے سے پہلے step میں آپ solution میں copy کر لیں تو یہاں پہ کیا ہے limit x approaches to a اور یہ رہا x raised to the power m minus a raised to the power m x raised to the power n minus a raised to the power n اچھا اب اس condition کو بھی دیکھتے ہوئے آپ کے ذہن میں ایک formula آ جانا چاہیے وہ formula کچھ اس طرح سے تھا کہ ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا کہ اگر آپ کے پاس limit x approaches to a ہے اور condition کیا آپ کے پاس x raised to the power n minus a raised to the power n upon x minus a تو یہ کس کی equal ہوتا ہے n a raised to the power n minus 1 اگر آپ دیکھیں تو ان دونوں numerator اور denominator کو اگر مجھے وہ respective condition بنانی ہے تو مجھے یہاں پہ کیا چاہیے ہوگا مجھے چاہیے ہوگا x minus a تو میں یہاں پہ کروں گا کہ خود سے میں اس کو اور اس کو x minus a سے divide کرا دوں گا تو ہوگا کہ آپ کے پاس next rep میں آپ کیا کر لیں گے کہ یہاں پہ limit x approaches to a as it is موجود ہے اور یہ آپ کے پاس main line ہے this is x raised to the power m a raised to the power m اس کو آپ x minus a سے divide کرائیں اور اس کو بھی آپ x minus a سے divide کرائیں میں اس کی رول کے according کے دونوں steps ایک دوسری کے equal ہیں کیونکہ جب آپ یہاں پہ second term کو fourth term سے cancel کر لیں گے تو یہ واپس سے یہی step بنے گا تو اب جب یہاں پہ آپ limits apply کریں گے یعنی applying limit applying limit x approaches to a تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا اس کو دیکھیں گا na raised to the power n minus 1 کبکہ جب power n ہے اب اگر power m ہے تو یہ کیا بن جائے گا یہ بن جائے گا ma raised to the power m minus 1 اور upon موجود ہے na raised to the power n minus 1 اچھا اب آپ اس کو تھوڑا سا simplify بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ m upon n کو آپ الگ کریں اور چونکہ ان دونوں کی basis a ہے اس کو آپ تھوڑا سا اور solve کر سکتے ہیں یعنی a raised to the power m minus 1 جب یہ اوپر آئے گا ان کے powers کی sign change ہو جائے گی مللہ اب اس کو minus سے multiply کرائیں تو یہ minus n plus 1 ہو جائے گا minus n plus 1 تو جب آپ اس کو multiply کریں گے تو n اور a raised to the power m minus n اوکی and this is the answer اس طریقے سے آپ question number 14 کو solve کر لیں گے اور اب ہم کچھ اور questions کو solve کرتے ہیں